ناظرین کو یہاں پر بتاتا جلا جاؤں گی یہ کوئی آرٹیفیشل کام نہیں ہے یہ چونکہ ہمارا سنیاسی ایک ہسٹری ہے ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سنیاسی ہے میرے ہمارے تقریباً سات نسلیں ہو گئی ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جو حکمت اور سنیاس کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے یہ دیکھے کہ دور دور تک کوئی یہاں پر گھر نہیں ہے جو بھی حکیم اپنے الفاظ میں گندگی کا استعمال کرے گا گندے الفاظ کا استعمال کرے گا آپ کو سو پرسنٹ یہ آپ اپنے ذہن میں بات ڈالنے کے وہ عطائی ہے یہ ہم ایک تلہ تیار کر رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری نیاب جڑی بوٹیاں ہیں اسلام علیکم میں ہوں میار سلام ناظرین سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے پروفیسر حکیم علی وقاز جن کا دعا خانہ راوی ٹول پلازا کے بالکل سامنے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر ان کی بے عد جو کہ وائرل ہوتے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور ان کے حکمت کے چرچے بھی سنے ہیں تو آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر حکیم علی وقاز صاحب جو کہ تمام عدویات جو دیسی دعائیں ان کو بناتے ہیں آئیے آج ہم چھاپا مارنے لگے ہیں ان کے دعا خانہ کا جو بیت سائیڈ پر انہوں نے معاملات بندگ کی ہوئے ہیں کہ وہاں پر یہ ساری جو چیزیں ہیں اپنی عدویات بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح بناتے ہیں اور اس میں کیا راز ہے اسلام علیکم سر کیا علیہ یہ ہم عدویات بنا رہے ہیں سر عدویات اس کے پیچھے اتنی محنت ہوتی اور عدویات آپ نے دیکھے کھلے آسمان کے نیچے رات کے اندیرے میں کیا اتنی محنت لیتی ہیں جی جی بلکل ہم تو دن رات ہمارے یہی گزرتا ہے یہ جو رس ہیں یہ جو ہم بنا رہے ہیں ان کو بنانے میں تین تین چار چار دن لگاتار ہم ادھر ہی رہتے ہیں دن رات جاگ کر ان کو بنانا پڑتا ہے اور یہی حکمت کا جو ہے وہ اصل جو ستون ہے وہ یہ رس ہی ہیں یہ کشتے بنا کر اور کشتوں کے جوہر یعنی کسی بھی کشتے کی روح نکال لینے کا نام رس ہے انڈیا کے اندر آئر وید جو ہے وہ ایلوپیتھی سے زیادہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے اور آئر ویدک کے جو ستون ہیں یہ پانچ رس ہیں مجھے ان کے فائد بتائیے گا کیا فائد ہے ان سے مریض کو کیا فائدہ مل سکتا ہے دیکھیں کام دیوراز جو ہے وہ آئر وید کے اندر کام شکتی جس کو ہم سیکس پاور کہتے ہیں ان کے کام دیورتہ تھے جب ان کی سیکس پاور کم ہو گئی تھی تو ان کے جو شاستری تھے بڑے بڑے رشی منی جو تھے ان کے وید تھے انہوں نے یہ کام دیوراز ان کے لیے تجویز کیا تھا تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ ایک بار جو مرد استعمال کر لیتا ہے زندگی میں کبھی اس کو کام شکتی کی کم ہی نہیں ہوتی اس کے جسم کے اندر کسی بھی طرح کی جو کمزوری ہے وہ اس کا شکار نہیں ہوتا اور یہ والا چندرود رض جو ہے یہ دماغی کام زیادہ کرنے والے لوگ جن میں علماء حکماء وقلاء یا جو بھی کمپیوٹر پر آج کل جدید دور ہے جو کمپیوٹر پر جو جوب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے آبِ حیات کی ماند ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد ان کا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیز چلتا ہے یہ صحافیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جے جے بلکل صحافی اس کو بڑے شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں سر اس کا نام کیا اور کیا فائد ہے یہ جو بسند کے سماع کا راست ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے جو بے اولادی کا شکار ہیں کسی بھی وجہ سے ان فریٹیلٹی ہو گئی ہو آجاتا ہے کہ ان کے جرسیم پورے نہیں ہیں اور وہ بے اولاد ہیں اور ان کو جو کہ مایوس کیا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے بلکل بلکل یہ انہی لوگوں کے لیے آبِ حیات ہیں اور یہ تکلیف جس کو ہوتی ہے جس کی زندگی میں یہ کمی ہوتی ہے اسی کو اس کا احساس ہوتا ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ جسے چاہے نوازے یہ جو اگلے والا ہے اس کا نام ہے مل سندور مل سندور دمہ کہتے ہیں دم کے ساتھ جاتا ہے لیکن جو مل سندور ہے مل سندور استعمال کرنے کے بعد پیپڑے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک شیرخوار بچہ ہو بلکل سا سترے بلگم سے پاک اور ایسا کبھی بھی پیشنٹ کو فیل نہیں ہوتا کہ کبھی اس کو زندگی میں دمہ بھی تھا چند خوراکے اس کی استعمال کرنے کے بعد وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے ایکسسائز کرنی شروع کر دیتا ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی اس کو دمہ بھی تھا اور جو لاسٹ میں ہے یعنی کندرب سندر رس یہ بھی کشتہ ہیرہ کشتہ سونا اور ابرک سفید کا مرقب ہے جہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے باقی نسخہ جات وہ بہت تھی سپیریر ہیں یہ کم خرچ بالا نشین والا کام ہے جو صاحب وہ کشتہ ہیرہ استعمال نہیں کر سکتے وہ اس کا استعمال کر ان کو کروایا جاتا ہے اور ان کی زندگی میں بھی خوشیاں بھر دیتا ہے یہ نسخہ یہاں پر میں آیا اور میں تو حیران ہو گیا ہوں اپنی محنت اس کے پیچھے دیکھیں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا آپ جہاں سے بھی جیسے بھی ہمیں ڈونڈتے ہوئے آگے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہم پہلے سے تیار کر رہے ہیں اور رات کا یہ ٹائم بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ رات ہے اور یہ ایک جنگل ہے جہاں پر ہم مجود ہیں یہاں پر کوئی نزیق ترین آبادی نہیں ہے اور یہ کام آبادیوں سے باہر ہی کیے جاتے ہیں یہ چونکہ ہمارا سنیاسی ایک ہسٹری ہے ہمارا بیگراؤنڈ جو ہے وہ سنیاسی ہے میرے ہمارے تقریباً سات نسلیں ہو گئی ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جو حکمت اور سنیاس کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے جدی پشتی آپ یہ جدی پشتی الحمدللہ میرے دادا ابو بہت نامور ویعت تھے تو انہی سے چلتا ہوا میرے والد صاحب نے سیکھا اور آگے پھر انہوں نے ہمیں سکھایا حکیم تو زیادہ تر حکیم ہی کہلواتے آپ نے ساتھ میں پروفیسر کیوں لکھوایا دیکھیں میں جب سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا پہلے میں نام کے ساتھ نہیں لگاتا تھا لیکن پھر میرے جو شاگرد ہے ان کے اسرار پر پھر میں نے نام کے ساتھ پروفیسر بقاعدہ طور پر لکھنا شروع کر دیا مجھے پڑھاتے ہوئے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے چونکہ یہ ہمارا یہ ورثہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھ اس کو قبر میں لے جاؤں یہ سینے کا راز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھیلاؤں کیونکہ علم کی روشنی ایسی ہے اس کو جتنا پھیلائیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو عطائیوں کی پہچان کا آج جو آپ کو میں ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گا جو کہ لوگوں کو بہت ہی فائدہ دے سکتا ہے جو بھی حکیم اپنے الفاظ میں گندگی کا استعمال کرے گا گندے الفاظ کا استعمال کرے گا آپ کو سو پرسنٹ یہ آپ اپنے ذہن میں بات ڈالنے کے وہ عطائی ہے کیونکہ جو قابل حکیم ہے جس کو پتا ہے یہ پیغمبروں کی مراث ہے اور یہ پیغمبری جو ہے وہی مراث ہمارے پاس چلتی آ رہی ہے اس کو ہم پیشہ نہیں کہہ سکتے یہ بزنس نہیں ہے یہ ایک علم ہے جو پیغمبروں سے ملتا ہوا آگے انسانوں تک منتقل ہوا اور ہم جیسے ناچیزوں کو اللہ تعالی نے یہ عطا کیا تو جو بھی گندگی کا استعمال کر سکتا ہے وہ اس شعبہ کا یا اس علم کا وارث نہیں ہو سکتا حکیم صاحب آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے کتنی دیر ہوگی ہے اور آپ کا ایکسپیرینس جو کہ حکمت کے دنیا میں کتنا ہے دیکھیں ہمارے گھر میں چکے حکمت تھی تو بچپن سے ہی میں والد صاحب کے ساتھ اسی طرح سے مجھے شوق تھا نئی نئی چیزیں دیکھنے کا نئی نئی دعائیاں تیار کروانے کا تو بقاعدہ طور پر اس کا آغاز میں نے 20 سال پہلے کیا جب میں نے بقاعدہ طور پر کالج میں ایڈمیشن لے کر اور اپنا کورس کمپلیڈ کیا اس کے بعد پھر جی جی بقاعدہ جب میں نے دیکھا کہ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں میں نے اس علم کو آگے بڑھانا ہے اس شعبہ کے اندر ساری زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے لیسنس ہونا ضروری ہے پھر میں نے لیسنس لیا اور اس کے بعد پریکٹس چروع کیا بکس بھی پڑی ہیں یہ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو یہ چیزیں کیا ہیں سر یہ اتنی جو کہ کھلے آسمان کے نیچے اور یہ ایک بٹھی پڑی ہوئی ہے بقاعدہ طور پر یہ دیکھیں اور یہ کیا مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں یہ ہم ایک تلہ تیار کر رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری نیاب جڑی بوٹیاں ہیں آج کا لوگ جو تلہ تیار کرنے والے ہیں جو عطائی ہیں انہوں نے تلے کو بہت ہی برے الفاظ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ تلے کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کو شرم حسوس ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسی ہم نے بات کر دی ہے حالانکہ یہ بھی ایک بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مردوں کو کوئی بھی بیماری اگر لگ جائے تو اس کا علاج اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کا گھر اجڑ جائے گا تو یہ ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جن کے گھروں میں خوشحالی نہیں ہے جن کے گھروں میں لڑائیاں جگڑے ہیں چونکہ شادی سے پہلے نادانی میں کچھ لوگ انسان سے گلتیاں ہو جاتی ہیں انسان خطا کا پتلا ہے تو جو بھی اگر بیماری ہو گئی ہے تو اس کی ہر دوائی تیار کرنا اور مریض کو دینا وہ ہمارا فرض ہے تو تلے بھی بیرونی علاج کے لیے اسی میں آتے ہیں آج بہت نایاب ایک تلہ ہم تیار کر رہے ہیں یہ سارے اسی کے اجزاء ہیں یہاں پر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے یہاں پر اتنا زیادہ خرچہ کر دیا وقاعدہ طور پر وہاں بھی دیکھیں کہ وہ بٹھییں بنی ہوئی ہیں یہ ایک تو میں یہ ناظرین کو یہاں پر بتاتا جلا جاؤں گی یہ کوئی آرٹیفیشل کام نہیں ہے کہ صرف یہ پانچ سے دس منٹ کے لیے کر لی آپ ویڈیو بنوا لی اور جو کہ سائٹ بھی ہو گئے نہیں یہ ایک جنگل ہے آپ سائٹوں میں بقاعدہ طور پر یہاں پر کیمرہ مین کو موو کرنے کا بھی کہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ دور دور تک کوئی یہاں پر گھر نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہاں پر صرف صرف یہ اپنے جو جو عدویات ہیں ان کو بنا رہے ہیں پٹھییں لگی ہوئی ہیں دعا سا دکھائی دے رہا کیمرہ بین تھوڑا سا بھائی آگے آئیں اچھا حکیم صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے آخر یہاں پر بھی آپ نے بڑے دھومے سے آگے اٹھ رہے ہیں اور پورا جنگل ہے اور یہاں پر کیا بن رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ جتنا دعا نظر آ رہا ہے آبادی میں تو کوئی اس کو پرداش نہیں کر سکتا یہی سبب ہے ہمارا کہ ہم علاقہ سے باہر ہوتے ہیں اور باہر اس کو تیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کشتہ ہیرہ ہے اکام دیو رس بنانے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ چندرود رس بنانے کے لیے یہ کشتہ سونا ہم تیار کر رہے ہیں اس کے بعد کشتہ چاندی ہے کشتہ شنگرف ہے اور کشتہ تامبہ اس کے اندر ہم تیار کر رہے ہیں یہ پانچ کشتے ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ لگاتار ان کو چھے چھے مینے ساتھ ساتھ مینے اسی طرح سے لگتے ہیں پچاس پچاس مرتبہ ایک کے کشتے کو ہم آگ دیتے ہیں اچھا اگر یہ نسکہ تیار ہو جاتا ہے دیکھنے والے ناظرین آپ سے لینا چاہتے ہیں تو کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان پروڈکٹس کی جو قیمت وہ بھی تھوڑی سی بتا دیکھیں ہر انسان کی پہنچ میں رہے اس لیے ہمارا مارجن بڑا معقول سا ہوتا ہے ہم دوائی کے ہی پیسے لیتے ہیں کشتہ سونا اور کشتہ ایرہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ تھوڑے کاؤسپلی ہوتے ہیں اس لیے دیکھا جائے تو دوسری عدویات بھی آج کل جو ہیں وہ بہت زیادہ کاؤسپلی ہیں لیکن طب کی ایک جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ان عدویات کو استعمال کرنے کے بعد ان کا مرس ختم ہو جاتا ہے مرسے ان کو چھٹکارہ مل جاتا ہے یہ ایک بار کا ہی خرچہ ہے ساری زندگی کا ان کو سکون ہو جاتا ہے روز روز دوائی استعمال کرتے ہوئے بھی بات وہیں پر ہی چلی جاتی ہے لیکن یہ بہت ہی جو سمجھنے کے شاندار نسخہ جاتا ہے ان کو لینے کے لیے ہمارا راوی ٹول پلازا پر ہمارا مطب ہے شادرہ موٹ سے تھوڑا آگے جائے تو راوی دریا کا پول آتا ہے اس پول کا جو ٹول پلازا اس کے سامنے علی دعا کھانا آن لائن منگوانا چاہے کوئی بھی مریض تو وہ اس کا طریقہ کارگی اس کے لیے ہمارے دو نمبرز ہیں 03015959598 031113392 اچھا یہاں پہ کہنا چاہوں گا اگر اس انٹریو کے توصل سے کوئی آتا ہے تو کوئی 10% آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے جی جی بلکل ہم انس کو ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ کا نام لیں تو ہم اس کو جتنے یہ لاکھوں میں بھی لوگ دیکھیں گے تو ان لاکھوں میں لوگوں کو جتنی بھی آڈینس ہوگی ان کو جو کہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا ناظرین میرے خیال میں یہ کوئی وہ ان حکیموں کی طرح جائلی حکیموں کی طرح لوگوں کو لوٹ نہیں رہے بلکہ خدمتیں خلق کر رہے ہیں اور اس بات کی میں 100% آپ کو یہ جو کہ شوٹی دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں اپنے کوئی بھی آپ کو امراض ہے ان کو چیک کروائیں کوئی بھی آپ کے مریض ہے آپ کے گردوں نواں میں کوئی بھی مریض ہے تو تمام جو بھی جو کہ مریضوں کے لیے دویات ہیں وہ انہوں نے مینچن کر دی بقاعدہ طور پر اور آپ ان کے نیچے دیئے کہ نمبر سے رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان میاں اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نگے